ہیلو فیوچر ڈاکٹرز میں ہوں افیناش اور اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں سی ایم سی وینلور کالج کے بارے میں اب اگر نیٹ کی پرپریشن کر رہے ہو اور تارگیٹ کرنا چاہ رہے ہو کوئی اچھا سا کالج تو یہ ایک ایسا کالج ہے جس جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے ون اپ دا پرسٹیجیس کالج ہے یہ اور اس میں جب جاؤگے آپ تو آپ کی تو لائف بن ہی جائے گی جو محنت کری ہے اس کا جو بھی پل آنا ہے وہ اس کالج میں ایڈمیشن اگر ہو گیا تو وہ ہو جائے گا ہم جانتے ہیں کیوں اور جانتے ہیں کہ اس کالج میں جانے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی اور تیس کتنی دینی پڑے گی آپ کے پیرنس کو تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کالج کے ایک چھوٹے سے اوورویو کے بارے میں ہلکہ سوگر ویو کی اگر میں بات کروں تو یہ ونلور میں ہے تمیل نادو میں اور it is one of the most prestigious medical college one of the most prestigious medical college اور اس کی نئی آی رنگتھا تھا نئی آی رنگتھا تھا اور یہ کالج کے اگر میں بات کروں تو it's a private christian community run medical school hospital and research institution so it is a private christian run institution اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں courses کیا کیا offer ہوتے ہیں یہاں پہ تو obviously بات ہے کیونکہ یہ ایک medical institution ہے یہاں پہ undergraduate اور postgraduate دونوں courses offer ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو MBBS تو obviously بات ہے ہر institution کا ایک core subject ہے پھر وہاں پہ BSC بھی ہو رہی ہے BSC radiology میں بھی ہو رہی ہے اور یہ سارے کے سارے other courses ہیں ہم اس ویڈیو میں focus کرنے والے ہیں صرف اور صرف MBBS course کے بارے میں اب اگر میں آگے بڑھوں تو ایک چھوٹا سا update دینا چاہتا ہوں میں ہماری واتس اپ چینل officially updated ہے اس کا لنک آپ جا کے ہمارے description میں سے دیکھ سکتے ہو اس میں کیا ہوگا ہم آپ کو up to date information دیں گے جو بھی related ہے need 2024 کے against study resources تو جو بھی mock questions ہیں جو بھی preparation ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو وہاں ملے گی پھر time saving alert جو alert بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کو ملنے چاہیے کہ کب کیا ہو رہا ہے یہ چیز آپ کو ملے گی اور finally motivation ملے گا تو ان کیس اگر آپ کو لگے میرا motivation تھوڑا سا down ہو رہا ہے تو وہ ہم آپ کو اس چینل کے through provide کریں گے link آپ کو description میں مل جائے گا جا کے اس چینل کو join کرو کیونکہ اس چینل کو join کر لیا تو بہت ساری چیزیں آپ کو صرف اور صرف واتس اپ سے ہی مل جائیں گی چلیے تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے let's discuss about this course of mbbs in cmc well or let's discuss about this course in cmc well or تو جیسے کی میں نے بات کری تھی it is the second best mbbs college in the country behind ames delhi behind ames delhi تو ames delhi کے بعد cmc well or آتا ہے اس کے بعد میں بولتا ہوں registration process سے یہ تھوڑا سا different ہے اس institution کے لئے let me tell you تو registration process سے یہ تھوڑا سا different ہے اب یہاں پہ اگر آپ کو admission لینا ہے اب اگر آپ کو یہاں پہ admission لینا ہے تو a candidate must fill an application form separately for cmc مطلب اگر آپ کو cmc میں admission لینا ہے تو separately اس کا form fill کرنا پڑے گا اور وہ form آپ کو کب fill کرنا پڑے گا independent of need form and submitted month prior to the need registration form مطلب need کا registration form آتا ہے اس کے ایک مند پہلے آپ کو اس کا form fill کرنا پڑے گا لیکن admission process need کے score پہ ہی ہوگا admission process need کے score پہ ہی ہوگا چلیے اب ہم اگر آگے بڑے تو میں نے جو process پتا ہے again summary تھوڑا سا separate ہے یہاں پہ آپ کو ایک extra form fill کرنا پڑتا ہے اس institution کے لئے لیکن جو admission ہے وہ آپ کا admission need کے score اور کے through ہی ہوتا ہے اب ایک سب سے important چیز seat matrix اور کتنی seats ہیں اس institution میں یہ بہت زیادہ important چیز ہے students اسی جگہ پہ مات کھاتے ہیں تو ہم چلیے اس کو discuss کرتے ہیں seat matrix کو اور number of seats کو تو اگر میں بات کروں کتنی seats ہیں تو اس میں total 100 MBBS seats اس میں total 100 MBBS seats ہر سال اور اسی بات ہے اور اس کا matrix جو ہے seats are divided into two quota پہلا quota آپ کا آجاتے ہیں تمیل نادو government quota جس میں 50 seat ہے اور پھر دوسرا آتا ہے تمیل نادو management quota جس میں 50 seat اب اس میں جو بائی فرکیشن ہے گورنمنٹ ریزرویشن 30 seats تمیل نادو کریشن منورٹی اس میں 20 seats اور open category جو کی تمیل نادو management quota میں آتا ہے open category میں 2 seats ہیں minority network میں 38 seats ہیں اور cmc well load staff quota میں 10 seats اس کا screenshot آپ proper طریقے سے لے لو کیونکہ اس میں 100 seats ہیں اگر آپ جنرل category کے اگر آپ open category سے affair ہو رہے تو صرف وصف 2 seats available ہیں اب اگر میں بات کروں ایک جگہ جہاں پہ students کو سب سیادھ problem جاتی ہے وہ جاتی ہے guidance میں تو ہماری team نے guidance کا help line start کیا ہے mbbs admission help line اس میں ہم آپ کو کیا provide کریں ہم experience team provide جو guide کریں best option بتائیں آپ score کے best option کیا رہے گا choice filling کے بارے میں بات کریں کی کیسے choice filling صحیح کرنی ہے تاکہ اگر ایک اچھا option مل رہا ہو تو وہ مل جائے اور finally one to one support ہوگا تو اس چیز کو کرنا ہے اب ہم discuss کرتے ہیں cut off کی cut off کیا جاتا ہے various categories کے against بھی various categories کے against بھی cut off کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں tamil ladu government quota seat and cut off 2023 کا کیا رہا تھا 2023 میں 30 seats تھی tamil ladu government reservation میں OC کا cut off 665 OC کا مطلب ہے open class open category پھر BC 64 640 plus گیا تھا BC کا مطلب ہے backward class BCM 605 BCM 605 جس کا full form backward class Muslim پھر NVC 605 plus MVC کا مطلب ہے most backward class ST کا 565 اور SC کا 595 ST کا 565 SC کا 595 یہ cut off گیا تھا پچھلے سال 2023 کا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پہ competition کتنا زیادہ tough ہے پھر اگر ہم tamil ladu christian minority کی بات کریں تو total 20 seats ہیں اور last year کا cut off گیا تھا 600 plus last year کا cut off گیا تھا 600 plus اس کے بعد اگر میں بات کروں tamil nadu management quota seats last year کا cut off کیا گیا تھا open seat میں 2 seats 690 plus cut off minority network 38 seats یہ تھوڑھا سا vary کر رہا تھا CMC staff quota بھی گیا تھا اس میں 10 seats تھی CMC staff quota مطلب CMC 580 plus 580 plus اب ایک important چیز ہم OC OC کے بارے میں discuss کر رہے OC ہے کیا OC کا مطلب ہے open class seat for every general category student out of tamil nadu for every general for every general category student out of tamil nadu اب ہم discuss کرتے fee structure کے بارے اب ہم discuss کرتے ہیں کی fee structure کیا اب آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ اس institution میں کتنا زیادہ competition ہے اور کیا وہ competition میں ہے یا پھر اس کا کوئی reason ہے ہم fee structure اس کے ثروں جان سکتے ہیں کہ actually جو competition ہے اتنا زیادہ کیوں ہے لگتی ہے اور یہاں پہ آپ fees دیکھ سکتے ہو tuition fees is just 3000 rupees پھر اس کے بعد one time college fees another annual fees one time payment ہاستل کے charges اور monthly bill اگر آپ total total دیکھیں تو all and all overall maximum to maximum 30,000 rupees میں آپ کا yearly education پورا ہو رہا ہے medical کا 30,000 میں yearly اب میں course کی اگر بات کروں MBBS course کی اگر میں بات کروں تو اس institution میں duration ہے course 5.5 ہے just like any other institution 4.5 years میں آپ اپنی academic پڑھائی کرتے ہو اور ایک سال کا mandatory internship ہے ایک سال کا mandatory internship ہے یہاں پہ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے ہوفلی آپ کو CMC ویڈور کے بارے میں ساری information مل چکی ہوگی ان کیس اگر کوئی question ہے تو comment box میں ڈالے اور اگر آپ کو guidance چاہیے کی